آپ نے اپنے پتا جی کو راملاز پاسوان جی کو کنونس کیا کہ ہم مہا گھٹ بندن چھوڑ کر کے ان ڈی اے کا پارٹ بن جائیں ان پاسوان جی کو جنہوں نے دو ہزار دنگوں کو لے کر کے موڈی جی پر آروپ لگائے تھے اور منتری منڈل سے استیفہ بھی دے دیا تھا کتنا مشکل رہا ہوگا اور کیسے آپ نے اس دور دشتی تک کو دکھایا کہ آنے والا سمیں ان ڈی اے کا ہونے والا ہے دیکھیں مانداز سے بولوں کہ کٹھن ضرور تھا اس وقت مہا گھڑ بندن نہیں یو پی اے تھا یو پی اے کی سرکار تھی اس وقت اور ہم لوگ یو پی اے کا حصہ تھے اور پیدار جی امانداری کی بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جس الائنس میں ہیں اسی الائنس میں کے ساتھ وہ دو آزار چودہ کے جنہوں میں بھی آگے جائیں اسی الائنس کے ساتھ جائیں ملکہ یو پی اے کے ساتھ جائیں بلکہ بلکہ لیکن پاسوان جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موسمی راج نیتی کے وشے شگیاں ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کونسی پارٹی پاور میں آنے والی ہیں اور وہ پہلے ہی اس پارٹی کے ساتھ میں مل جاتے ہیں انہی کا آنچ ہوں میں انہی کے سنسکار ہیں مجھ میں تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ گھڑ شاید اس طرح بھی تھوڑا بہت آیا راج نیتی کے موسمی وشے شگیاں آپ بھی بن گئے ماننا چاہوں گا میں امانداری سے بولتا ہوں راکی جی مجھے کافی سمیں تک سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب پتہ جی کو موسمی گانی کہا جاتا ہے تو یہ ان کی آلوشنہ کی جاری ہے کہ ان کی پرسنسہ کی جاری ہے بہرال مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ کمپلیمنٹ ہی ہے یہ آلوشنہ نہیں ہو سکتی کمپلیمنٹ کہیں گے یا اپورچنیسٹ کہیں گے نہیں میں اس کو کمپلیمنٹ کے طور پر لوں گا کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی جنتہ کی نوز کو بھاپ پا رہا ہے اور اگر اس بات کو سمجھ پا رہا ہے کہ جنتہ کا رکھ کس دشاں میں جا رہا ہے اور وہ کس کو اپنا سمرتہ دے رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے اور اگر اپورچنیسٹ میں اس کو تب مانوں گا اگر ہم لوگ پوسٹ پول یہ الائنسز کرتے ہیں میں اس بات کو بہت کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ لوگ جنشکتی پارٹی کا آپ اتحاس ٹرٹول کے دیکھیں کبھی بھی ہم لوگوں نے پوسٹ پول الائنسز نہیں کیا آج ان کی سرکار بننے والی ہے اسی لئے ہم ان کو سمرتن دے دیں یہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں کیا یہ بھی ایک موقع ایک بار آیا تھا جب محض ایک ووٹ سے جب ادل جی کی جب سرکار گری تھی اس وقت اگر ہمارے راشتی ادھیک اپورچنیسٹک ہوتے تو اس وقت اس سرکار کو سمرتن دے کے سرکار بھی بچا سکتے تھے اور جو بھی محکمہ چاہتے یا جو بھی منترالے چاہتے وہ ان کو مل سکتا تھا پر اس وقت انہوں نے ایسا نہیں کیا ہم لوگوں نے جب جب الائنسز کیے پری پول ہم لوگوں نے الائنس کیے اس گڑبندن کے ساتھ امانداری سے جو بھی پرنام آئے اس گڑبندن کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہے دوازہ چودہ کی بھی بات کریں پتازی ضرور چاہتے تھے کہ وہ اس وقت یو پی اے کے ساتھ تھے اسی الائنس میں رہیں بٹ کہیں نہ کہیں میرا جھکا ضرور تھا اس وقت کے ہمارے پردان منتری پت کے جو دعوے دار تھے اور ہمارے آج کے پردان منتری آدنے نریندر موڈی جی کے جس طریقے سے ان کے بھاشن تھے جس طریقے سے ان کے وچار سامنے آتے تھے اس سے میں اور مجھے لگتا ہے میری عمر کا ہر یوہ ان سے بہت زیادہ پرباوت تھا اس وقت تو ہم لوگ ضرور چاہتے تھے کہ میں ضرور چاہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہم لوگ جائیں ہمارا سنسد یہ بورٹ بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ اسی دوران مجھے سنسد یہ بورٹ کے عدیش کی ذمہ داری ملی تھی اور یہ بات کہنے میں سنسد یہ بورٹ کے کئی ایسے صدد سے تھے جو پتہ جی کے سامنے جا کر اس بات کو کہنے میں اتنا زیادہ سہج محسوس نہیں کر رہے تھے تو میرے مادہم سے یہ بات ان تک رکھی گئی شروع میں ضرور ایک ریزسٹنس آیا تھا ان کی طرف سے